شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان اپنی شہزادگی کے دنوں میں خفیہ طور پر دعا کی گرس سے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے محلاتی سازشوں اور خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے ان کی ولی عہدی خطرہ میں پڑی ہوئی تھی حضرت پیر محر علی شاہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور پھر ان کو دو روز تک اپنے ہاں مہمان رکھا کسی شخص کو بھی امیر حبیب اللہ خان کے آنے اور جانے کے بارے میں پتا نہ چلا آپ کے خادم خان زادہ کل احمد خان ہزاروی کو بہت بات میں معلوم ہوا کہ وہ جو مہمان دو دن قیام کر کے گئے تھے وہ افغانستان کے امیر حبیب اللہ تھے کل احمد خان کا کہنا ہے کہ حضرت پیر محر علی شاہ نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ کل احمد بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حیثیتوں مرتبہ کے بارے میں نہیں بتاتے اس لیے تم لوگ خود ان کی قدر پہچان کر حسب مرتبہ خوراک اور توازوں کا خیال رکھا کرو اس پر میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خاص مہمان آنے والا ہے دوسرے یا تیسرے دن بارش شروع ہو گئی اور مسلسل کئی دن تک جاری رہی ایک رات تحجد کے وقت سے ذرا پہلے اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے حضرت صاحب کے حجرہ مبارک کی جانب کشش محسوس ہوئی میں وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درختوں کے نیچے تین آدمی کھڑے ہیں اور حجرہ مبارک کا دروازہ بند ہے ان افراد نے پوستین پہنی ہوئی تھی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سرحد پار سے آئے ہیں اور نصف شب کے بعد پشاور سے آنے والی ٹرین سے اترے ہیں ان میں سے ایک شخص جس کی عمر نصبتاں کم تھی کئی مرتبہ تخلیہ میں حضرت پیر صاحب سے ملاقات کے لیے خدمت میں حاضری دیتا رہا دو دن تک قیام کرنے کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت پیر محر علی شاہ پاک پتن سے واپسی پر لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ کابل کے سابق امیر سردار یعقوب کان نے جو ان دنوں نظربندی کی حالت میں لاہور رہتے تھے اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے آپ سے الہدگی میں ملاقات کی اجازت لے کر شام کے وقت چڑیا گھر کے اکب والے مزار مبارک کی مسجد میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضری دی اس وقت آپ کا ایک خادم باہر وضو کر رہا تھا جبکہ دوسرا کچھ دور بیٹھا ذکر جہر میں مصروف تھا کول احمد خان کا کہنا ہے کہ میں اکیلا حضرت پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا سردار صاحب نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالی کے مقبول و برگزیدہ بندے ہیں میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا حق مجھے واپس مل جائے آپ نے فرمایا کہ تخت کابل کے لیے اس سے پیشتر میں سردار حبیب اللہ خان کے حق میں دعا کر چکا ہوں آپ کی حسن آقبت کے لیے دعا کرتا ہوں پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی پھر کچھ عرصہ کے بعد جب امیر حبیب اللہ خان کابل کے تخت پر بیٹھے تو مجھے یہ سارے واقعات پھر سے یاد آئے اور پیر صاحب کے الفاظ میرے دل و دماغ میں گونجنے لگے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین